نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیل کے سلیبس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اسٹیل آتورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ میں ٹیکنیشن کی ویکنسی آتی ہے بار بار جیسے درگاپور اسٹیل پلانٹ ہے بوکارو پلانٹ ہے کافی جگہ اس کی ویکنسی آتی ہے دوستو ابھی یہ جو سلیبس جاری کیا ہے یہ برنرپور ویسٹ بنگول والی سیل کے جو پلانٹ ہے اس کو اسٹیل پلانٹ اس کا سلیبس ہے اور انتیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو اس کا ایگزام ہونا ہے یعنی نیکسٹ تین دن ہے تو یہ اس کا کمپلیٹ سلیبس ہے اور کیا اس میں پروسیس رہے گی اسی پر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو آپ فورورڈ جرور کیجئے گا آئیے دوستوں بات کرتے ہیں سلیبس کے بارے میں تو دوستو سلیبس آپریٹر کم ٹیکنیشن اور اٹینڈڈ کم ٹیکنیشن دونوں کے لیے ہے اور سیم ہے بالکل یعنی OCTT اور ACTT دونوں کے لیے کومن ہے دوستو پیپر میں ٹوٹل پانچ سیکشن رہیں گے آپ کے جن میں جنرل انگلیز کی پندرہ کیسن ہوں گے پندرہ نمبر کے جنرل نولیز کی پندرہ کیسن ہوں گے پندرہ نمبر کے اور یہ جنرل نولیز آپ کا اسٹیٹک جکے بھی ہو سکتا ہے کرنٹ بھی ہو سکتا ہے پورے انڈیا سے ریلیٹڈ یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ریزننگ جو آئے گی وہ بھی پندرہ کیسن آئیں گے پندرہ نمبر کے اور سامانے میتھمیٹکس جو آئے گی پندرہ نمبر کے پندرہ کیسن یہ رہیں گے چیار پارٹ ٹھیک ہے یعنی ان چیار پارٹ کا جو حصہ ہے نون ٹیک کا وہ ہے سکسٹی پرسنٹ حصہ سکسٹی فورٹی کا ریشو ہے اب جو ٹیکنیکل آئے گا اپنی ٹریڈ سے سمدھیت یا ڈومین نولیز بول سکتے ہو آپ اس کو ٹیکنیکل نولیز بول سکتے ہو اس کو چالیس کیسن آئیں گے اور چالیس نمبر کے آئیں گے یعنی کل سو کیسن آئیں گے سو نمبر کے ہوں گے پیپر ہندی اور انگلیز دونوں میں ہوگا لیکن ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ جو جنرل انگلیز کے پندرہ کیسن ہے وہ کیول اور کیول انگلیز میں ہی ہوں گے یہ ہندی میں نہیں آئیں گے یہ دھیان رکھنے آپ کو پیپر کے لیے آپ کو ایک سو بیس منٹ کا سمیں ملے گا یعنی دو گھنٹے کا وقت آپ کو ملے گا سو کیسن کے لیے ایک سو بیس منٹ ملنا ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے دوستو آپ کو ایک کیسن کے لیے ایک منٹ سے بھی اوپر کا سمیں مل رہا ہے جبکہ ایک سو پچاس کیسن آتے تب بھی کمپیٹیشن ایکزام میں ایک سو بیس منٹ ہی دیے جاتے ہیں یہ ایک اپنے لیے پلس پوائنٹ یہاں پر رہنے والا ہے اچھا سنیے دھیان سے پیپر میں کیا کیا چیزیں رہے گی وہ بھی بتا ہوں آپ کو میں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے دھیان سے سمجھئے گا کہ یہاں پر آپ کو پانچ اوپشن ملیں گے ٹھیک ہے نا اور ون فورت نیگٹیو مارکنگ بھی ہے یہ دھیان رکھئے گا دوستو پانچ اوپشن ہوتے ہیں تب نیگٹیو مارکنگ جنرلی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر اوپشن بھی پانچ آئیں گے اور نیگٹیو مارکنگ بھی ہوگی یاد رکھئے گا اس چیز کو آپ پورا دھیان رکھیں اور میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ کو اس پر لکھاوہ مل جائے گا کی پانچ اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھئے یہ رہا آوٹ آف دی فائیو آنسور سے ٹو ایک کیوشن آنلی ون ویل بی کوریکٹ آنسور یعنی ایک کیوشن کے لیے پانچ آنسور آپ کو دیئے ہوئے ہوں گے اور ان پانچوں میں سے ایک آنسور جو ہے وہ صحیح ہوگا آپ کو صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے اور پورا دھیان رکھیں ایوری رونگ آنسور مارک بائی یو ون فورت مارک ویل بی باقی اور اوفیشل اپ ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں 39 اکٹوبر کو جن کا بھی ایکزام ہے وہ ہمیں ایکزام پیپر جرور بتائیں آپ کا پیپر کیسا رہا آپ ہمیں واتس پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کو سیر جرور کرنا ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو چینل سبسکرائب جرور جرور کرنا